کاس مقصود جن کا اسٹیڈی ویزا ڈالا ایک نارمل طریقے سے جس طرح ہوتا ہے اس کیس کو انہینس کیا گیا اس میں کیا ایڈیشنل ڈاکیمنٹس ہم نے کیے ایس او پی میں کیا کیا چیزوں کو ہم نے ہائی لائٹ کیا الحمدللہ پچیس سے اٹھائیس دن میں ان کا ویزا آیا ہے اور یہ وہی دور ہے جب بہت سارے سٹوڈنٹس کی ویزا ریفیوز ہو رہے ہیں تو ہر ریفیوزل کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی نہیں مجھ بہت یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسی نیوز کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں جس کا بہت سارے سٹوڈنٹس اس وقت کنفیوزڈ ہیں اور صرف ان کی زبان پر یہ ہے کہ آسٹریلیا کا سٹیڈی ویزا ریفیوز ہو رہا ہے جی ہاں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں وقاس مقصود اور وقاس مقصود کا ابھی ابھی سٹیڈی ویزا آیا ہے سب سے بہلے تو بہت بہت مبارک ہو وقاس وقاس میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے تو اپنی تھوڑی سی پروفائل کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھا کہاں سے پڑھا پاکستان میں اور کب سے آپ کا پلان تھا کہ آپ آسٹریلیا کے لیے جو ہے وہ اسٹیڈی ویزا پلائے کریں گے پلان تو میرا کافی پہلے سے تھا لیکن جب کوویڈ آ گیا تھا تو پھر بہت ساری چیزیں ڈیلے ہو گئی تھیں تو بیسکلی میں نے گریجویشن کیا ہے غلامی صاحب خان سے ان ٹوینٹی ٹوینٹی سٹارٹ کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں بیچ میں ڈیلے بھی ہوئی تھے کیونکہ یونیورسٹیز جو آسٹریلیا کے اندر تھیں وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ٹائم لے رہی تھیں آفر لیٹر سے لے کے جی ٹی ایک لیرنس ہر چیز میں تو میں نے وہ ٹائم یوز کیا اپنی پروفائل کو بیٹر کرنے میں میں نے اپنے فنڈ پرانے کیے اس کے علاوہ میں نے اپنی ساری ڈاکیمنٹیشن بلکل صحیح طریقے سے جو ہے وہ فائنلائز کیا ایٹھ آف نہیں سیونٹی سیونٹ آف سیپٹیمبر اور میڈیکل اپ ڈیٹ ہوا تھا ایٹ آف اکٹوبر اور تھرڈ آف نومبر کو پھر ہمارا ویزا آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں ٹوٹل آ کاؤنٹ کروں آپ کے ڈیز ورکنگ ڈیز اگر دیکھوں تو میرے خیال ہے پچیس سے اٹھائیس دن تقریباً آپ کا یہ ٹرن آراؤن ٹائم رہا جس میں آپ کی ویزا اپلیکیشن کا ڈیسیشن آیا اچھا وقاس ذرا ان سٹوڈنٹس کو بھی اڈریس کر کے اگر آپ کچھ کہنا چاہے جو آج اپنی گراجویشن کو کرتے ہیں اور اب اپنے لئے سٹیڈی ڈیسیشن کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ بہت ساری سٹوڈنٹس کا ویزا ریفیوز ہو گیا ہے تو اب شاید ہمارا بھی ریفیوز ہو جائے تو میں یہ آپ کو وقاس کی ایکزیمپل اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ دیکھیں جو ان کے پاس ٹائم پیریٹ تھا اور انہوں نے پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ اگر ابھی بارڈرز بند ہیں کوویٹ کی وجہ سے آسٹریلیا کے تو انہوں نے ویٹ کیا لیکن اس ویٹ میں یہ فری نہیں بیٹھے انہوں نے اپنا ایکسپیرینس لیا اس ایکسپیرینس کے بعد اپنی سکلز کو بہتر کیا سرٹیفیکیشنز کی اور پھر اب یونیورسٹی کو سیلیکٹ کر کے اپنی تمام چیزوں کو انہوں نے جو ہے وہ پائے تقنیل تک پہنچایا کیا فیلنگز ہیں وقاس کیا اب جو ہے وہ کیونکہ فیوری میں آپ کا جو ہے وہ کورس سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے آپ اس سے پہلے جانے والے ہیں تو مائنڈ میں کیا ہوتا ہے جب ایک سٹوڈنٹ جا رہا ہوتا ہے پڑھنا ہے کمانا ہے بہت سارے لوگ صرف پی آر کے بارے میں سوچ رہا ہوتے ہیں تو تمہارا مائنڈ شٹ کیا ہے ابھی میں نے تو جب آسٹریلیا کے لئے ڈیسائیڈ کیا تھا وہ بہت پہلے تھا اور اس کا بہت سارے لوگ ڈسکورج ہو کہ جا رہے تھے لیکن میں نے سٹکٹوڈٹ کیا تھا میں ساتھ ساتھ ایکسپیرینس لے رہا تھا ایکسپیرینس لینے کے ساتھ میں اپنی پروفائل بیٹر کر رہا تھا صرف یہ سوچ کے کہ آسٹریلیا ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری نہیں ہے جو کہ اسی طریقے سے بس کسی کو بھی without اپنی پروسس ڈکلائن کر دے گا تو وہ کچھ چیز دیکھتے ہیں ان کو فائل اے گا پروپرلی سبمٹ ہوتی ہے ان کو لگتا ہے کہ ہاں کینڈیڈیٹ میں دم ہے تو پھر وہ اس کو اس طرح سے ریجیکٹ نہیں کرتے تو میں نے اپنی پروفائل بے بہت کام کیا تھا اور میں نے ہر چیز اپنی سہی طریقے سے کی تھی ایک ایک ڈاکمنٹ خود اس کے اوپر کام کیا تھا یہ نہیں تھا کہ میں نے کسی کے اوپر ایس اوپی سے لے کے ہر چیز ہر چیز میں گائیڈنس ضرور لی لیکن اور بہت لگ کر اس کے اوپر کام کیا تھا اور اس کے بعد پھر جب سمٹ کی تھی تو پھر آ گیا تھا تو میرا تو یہی ہر کسی کو سجیشن ہوگا کہ آپ پہلے اپنی آپ کو دیکھو کہ آپ فٹ ہو اسٹریلیا کے لیے کے نہیں اور اگر ہو تو پھر آپ اس کے اندر اس کو مزید اچھا کیسے کر سکتے ہو کیونکہ ہر کسی کے اندر تھوڑے بہت اوپر نیچے ہوتی ہیں چیزیں تو آپ اس کو کور کیسے کر سکتے ہو وہ چیزوں کے بارے میں سوچ کے اپنی پروفائل اچھے سے بنا کے تو پھر آپ سبمنٹ کرو میرے سب سے آپ کا ویزہ کبھی بھی refuse نہیں ہوگا ابھی کیا فیلنگ سے جا رہے ہیں فیلنگ تو بہت اچھی ہیں جانے والوں اب ٹکٹ کے لیے جو ہے وہ ورکنگ ہو رہی ہے تو انشاءاللہ جا کے بھی آگے اب یہ سٹارٹ ہے یہ تو سٹارٹ آف دہ جرنی ہے تو انشاءاللہ آگے بھی جا کے اس سے اچھا ہی ہوگا تو سب خوش ہیں گھر میں بھی سب خوش ہیں میں بھی خوش ہوں تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی جو میں ایک بات اس میں ایڈز کر دوں کہ بہت سارے سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وقاج کی ایک اچھی بات یہ تھی جس طرح وہ خود بھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے گائیڈنس بھی لی ہماری ساتھ ساتھ اور اس گائیڈ لائن کو فالو بھی کیا کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز میں سکسس پا لیتے ہیں تو وہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ میرا کریڈٹ ہے اور اگر آپ کا فیلئر ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو آپ کہتے ہیں جی یہ تو آپ کی وجہ سے ہوا تو وقاج میں ہمیں بہت اچھی بات لگی کہ انہوں نے چیزوں کو اکنالج بھی کیا جو ایفورٹس ان کے لیے کیے گئے اور اس وقت جو ہے یہ فلنڈرز یونیورسٹی جا رہے ہیں اپنے ماسٹرز کے لیے میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں کہ جب بھی آپ اپنے ایکسپیرینس لیٹرز کو لگا رہے ہیں اس وقت بھی کیونکہ ایک بہت ساری دیکھیں ریومرز بھی آتے ہیں کہ اس وقت آسٹریلیا جو ہے وہ بغیر آپ کی پروفائل دیکھے ویزا ریفیوز کر رہا ہے اس وقت یونیورسٹیز دوبارہ سی او نہیں دیں گی آپ کو جو ہے وہ ایکسپیرینس کی بیس پر ریفیوز کیا جا رہا ہے فریش گریجویٹس کو جو ہے وہ چانس نہیں دیا جا رہا تو بہت سارے بھی ریومرز ہیں تو اگر آپ بھی آسٹریلیا کے لیے باہر پلان کر رہے ہیں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ وہ کون سا ایسا ہڈل ہے یا وہ کون سا ایسا پوائنٹ ہے جس کو لے کر آپ کنفیوز ہیں اور آپ آسٹریلیا کا ویزا ریفیوز نہیں ہونا چاہتے اور لیکن آپ کے دل میں یہ در موجود ہے تو میں آپ کو اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ دیکھیں یہی وہ منٹس ہیں کہ جب لوگ کہہ رہے ہیں ورلڈ کپ کی وجہ سے کیونکہ ویزٹ ویزا کا بہت زیادہ بیک لاغ ہے بہت زیادہ اپلیکیشنز ہیں اس لیے آسٹریلیا ہر طرح کی ویزے ریفیوز کر رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے وقاس مقصود جن کا اسٹیڈی ویزا ڈالا ایک نارمل طریقے سے جس طرح ہوتا ہے اس کیس کو انہینس کیا گیا اس میں کیا ایڈیشنل داکیمنٹ سم نے کیے ایسا پی میں کیا کیا چیزوں کو ہم نے ہائلائٹ کیا الحمدللہ پچیس سے اٹھائیس دن میں ان کا ویزا آیا ہے اور یہ وہی دور ہے جب بہت سارے سٹوڈنٹس کی ویزا ریفیوز ہو رہے ہیں تو ہر ریفیوزل کے پیچھے کوئی نے کوئی کہانی ہوتی ہے اس ریزن کو سمجھنا ہوتا ہے کہ آخر وہ ریفیوزل کیوں آیا ہے آپ کا اور وقاس تینکیو سو مچ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہم آپ کو آپ کو بہت زیادہ دعا میں بھی یاد رکھیں گے آپ وہاں پر جائیں اور آنے والے دور میں بھی اگر کوئی ایسی اپ ڈیٹس ہوں یا آپ کا جو وہاں پر ایسا سٹوڈنٹ لائف ایکسپیرینس ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی اپنے تمام آنے والے سٹوڈنٹس کے لیے ضرور بتا سکیں تینکیو سو مچ